اور مجھے یہی ملا ہے یہ جو بیل ہے نا اس کو الٹا لڑا ہے کہ نا اس کے اوپر یہ اس طرح رول کرنا چاہیے اس کو پتا چلے اس خنزیر کے مو پہ یہ مارنا چاہیے کہ کس طرح اپنی والدین کے اوپر کرتے ہیں تشہدود ان پہ کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسلام علیکم اس طرح کے گھٹیا ترین لوگ دنیا میں پیدا ہی کیوں ہوتے میں نے ویڈیو دیکھی تو یقین جانے کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یار یہ انسان کیا کر رہے اس کو اس سے پہلے موت کیوں نہیں آگئی یہ کرنے کے پہ اس کو موت کیوں نہیں آگئی اور یہ میری نظر میں دنیا کا گھٹیا ترین آدمی ہے تو سب تو وڈا زلیلیں کائناتیں ہاں جی تو سب تو وڈا زلیلیں کیوں جی ازلل ازلے تو زلیلہ تو بھی تو وڈا زلیلیں اگر ماں وہ ہستی ہے جس کی اگر آپ تریف شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس لفظ ختم ہو جائیں گے لیکن اس کی تریف مکمل نہیں ہوگی یہ آپ وڈیو تھوڑے سی پہلے دیکھیں اور اس کے بعد آئیں واپس میرے پاس کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے والدان کو بڑا پی میں پالو ان کی خدمت کر کے جنت میں جاؤں یہ بعد ایک صحابہ کا میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ کہ انہوں نے اپنی جو والدہ ان کو گیرہ حج کروائے کندوں پر اٹھا گئے اور انہوں نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دی ہے کہ تم نے ابھی تک اپنی ماں کا وہ حق ادا نہیں کیا کہ جس دن گھیلی زمین پر تمہاری ماں لٹی تھی اور سوکھی زمین پر تمہیں رٹایا تھا تو آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ ماں کی شان کیا ہے اور یہ خانزیر کا بیٹا کیا کر رہے ہیں خانزیر کا پتر کیا کر رہے ہیں ماں کی تذلیل کر رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اپنی بیو کے پیچھے لکے ابے سالے جائراد کے پیچھے لکے جو کہ صرف دنیاوی چیزیں ہیں یہ ختم ہو جانی ہے جو تمہارے امال ہے یہ تمہارے ساتھ جانے ہیں اور تمہیں مر کیوں نہیں گئے تم یہی کرنے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہیں آئی زمین کیوں نہیں پھٹی میرے نزدیک یہ دنیا کا سب سے گٹی ہے تری ناجمیاں اور اس کو ایسی کڑی سزا ملنی چاہیے کہ پتا چلے کہ ماں کی قدر کی ہے ایک امام صاحب امام ان کو آپ کو واقعہ سنتا ہوں مجھے نام ان کا نہیں کلیر امام ابو حنیف ہے یا امام ابو مالک ہے لیکن ان کا ایک میں بتاتا ہوں واقعہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اپنے گھر کی چھت پر نہیں گیا کہ میری ماں کی بے حرومتی نہ ہو جائے کہ میں چھت پہ ہوں میری ماں نیچی ہے اس سے بھی آپ کو یہ انتظہ ہو جائے گا کہ ماں کی رسپیکٹ عزت کیا ہے اور یہ خنزیر کسی پغیرت آدمی ہے یا کیسا گھٹیا ترین آدمی ہے کہ اپنی بیوی کے پیچھے لکھے ابے سالے جائداد کا مسئلہ چلے وہ گگریلو مسئلہ اپنی ماں کو مار رہے ہیں اپنی بیان کو مار رہے ہیں اس کی بیان نے ویڈیو بنائی ہے اور وہ کہہ بھی رہی ہے بھائی چھوڑ دو لیکن اس کو ذرا شرم تک نہیں آ رہی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دے تاکہ جو لوگ اور وہ اس سے سبق سکھیں کہ ماں کو رسپیکٹ دینی ہے لوگ اللہ خور پے لگاتے ہیں حج کرنے کے لیے لیکن ان کو کیا پتا ہے کہ حج جو ان کے گھر میں ہے حدیث مبار گئے گے آپ اپنی ماں کی طرف ایک دفعہ ہنسکر دیکھ لیں صبح آپ کو ایک قبول حج کا سواب ملے گا جدھر آپ حج کرنے جاتے ہیں وہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن اس کے بارے میں بولا گیا کہ یہ ایک قبول حج کا سواب ہے یعنی صبح اٹھتے ہو اور مسکرہ اگر آپ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہو تو یہ قبول حج کا سواب ہے لوگ حج کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تھگیاں لگاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ ان کا قبول کرتا کہ نہیں اور اسی طرح میں آپ کو کون کون سی ماں کی شان کے بارے میں بتاؤں لیکن ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا ابھی میرے پاس کچھ چیز نظر آ رہی میں کیا ماروں ابھی یہ میرے پاس یہ یہ جن والا اس کو بندہ لٹا کے اس کی تشریف پہ مارے اس کو پتا چلے کہ ماں کی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی اور ماں نے تجھے نو منت پالا ہے یار تمہیں بڑا کی ہے تمہیں سب کچھ دی ہے زندگی کی میں جو جو تمہیں ضروریات ہیں ان کو دی ہے اور تم اس کو اگر میں یہ سرہ دے رہے ہو خنزیر آدمی کہ اس کو تم مار رہے ہو وہ بھی اپنی بیگی کے پیچھے یار اللہ کرے کہ اس بندے کا اور مجھے ایک بات کا کنفرم ہے کہ جو بندہ اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے وہ کل کو لازمی طور پر اپنے بچوں سے بھی زلیل ہوتے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کو روزمرہ میں بہت ساری ایسے مسائلیں مل سکتی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کو تنگ کیا اور انہوں نے زندگی میں کبھی کامیابی نہیں کی والدین ہے کہ ایسا یار آپ کے پاس انہوں نے مہل طوف ہے آپ لوگ ان کی خدمت کریں ان سے دعائیں لیں اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے ہمیشہ خوششکل آگی سے پیش آئیں ان کی ہر ضرورت کا خیار رکھیں جتنا آپ کی پہنچ میں وہ ان کو خوشی دیں یہ نے کس طرح ظلم کیا اپنی ماں پر اگر یہی گنزید دوبارہ جاگے اپنی ماں سے معافی مانگے تو اس کی ماں پھر موم کی طرح ہو جائے گی اور اس کو اس پر ویسا ہی پیار آ جائے گا وہ سب کچھ بول جائے گی یہ صرف جو ریاکٹ ہے یہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے اور یہ بیویاں یہ وہ کوئی نہیں ایسا کر سکتا تو ماں کے ساتھ آپ جیسا بھی کرو ایک دفعہ پیار سے بول دو ماں مجھ سے گلتی ہو گیا وہ سب کچھ بول جاتی ہے اس کو اپنی ممتہ یاد آ جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ بیٹا جو ہے یہ واجبا لکتل ہے میرے کی حال سے اس کو مار دینا چاہیے یہ دیکھیں اس کی جو بہن نے رکار کیا ہے اپنا میسیج وہ بھی سنیں میں زوربیا میر ہوں اور ہمارے گھر میں جو بھی ہوئے آپ سب نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ میں نے ویڈیو اسی لیے بنائی کہ ہماری بات کا کوئی یقین نہیں کرتا یہاں پہ اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمیں انصاف ملے رات کو ہم نے پولیس میں ریپورٹ کروائی ہے لیکن انہوں نے ایک گھنٹے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا اور وہ اس کے پتہ نہیں یار لوگ یہ رانمری کیوں ہو جاتے ہیں ابھی میرا دل کر رہا ہے یار اس کی چھترول کروں مجھے کچھ نظر نہیں آرہی کیا میں اس کو ٹونٹو بھی میرے پاس یہ ہی ہے یہ اس کو لگانی چاہیے یار یہ بڑا بہترین آدمی ہے جہلترین آدمی ہے یار تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے اس ملنی رہی اور مجھے یہ ہی ملے یہ جو بیل ہے اس کو انٹا لڑا کرنا اس کے اوپر یہ اس طرح رول کرنا چاہیے اس کو پتہ چلے اس خنزیر کے موں پہ یہ مارنا چاہیے کہ کس طرح اپنی والدین کے اوپر کرتے ہیں تشدود ان پہ کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کیا چیز مجھے نظر آئے میرا دل کرتا ہے سر اب اچھے اٹھا کے اس کے سر پہ مار دو خنزیر کا بیٹا خنزیر کا بچہ یہ کیا کر رہا ہے یار تمہیں ماں کو ایسے زلیل کرتی ہے کہ یار جو بھی کسی کے اگر دل میں تھوڑا سر بھی رحم ہے اگر وہ یہ ویڈیو دیکھے گا اس کو لازمی طور پر دکھ ہوگا افسوس ہوگا کہ یار ایک ماں کس طرح زلیل ہو رہی ہے وہ بھی بیٹے گیا تو سے انہیں جسمان ہیں تمہیں پیٹ میں لے گے گومی تمہیں خیار رکھا تمہیں جنم دیا اور تم اس کو یہ صلح دے رہے ہو کہ ایک اپنی جائدہ کے پیچھے یابنی بیگم کے پیچھے لکھے ماں کو زلیل کر رہے ہو اس کے بعد بہن کو بھی مار رہا ہے اب یہ بندے کی ویڈیو بھی دیکھ لیں اب ماں فی مانگ رہے اور بغیرات آدمی جب تم یہ سب کچھ کر رہے تھے تب تمہیں نہیں تھا یاد کہ یہ تیری ماں ہے اور وہ تیری بیوی ہے بیوی بیوی ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے اگر تم کسی دوسرے ملک میں بھی ہو تمہیں کوئی نقصان تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تمہاری ماں کو پتا چل جائے گا اور وہ تمہیں صبح لازمی طور پر پوچھے گی کہ بیٹا کیا بات ہے سب ٹھیک ہے ہم لوگ جو پردیس میں ہمیں پتا ہے یہ چیز کہ ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا اسٹا مشکل میں وہ کیا کر رہے لیکن تمہارے اندر لگتا ہے دماغ بھی ہے کھوتا دماغ بھی ہے